بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مطر اور چکن کی ریسپی ہم بنائیں گے مطر اور چکن کی کری تو چلیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور باب برکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مطر اور چکن کی ریسپی ہم بنائیں گے مطر اور چکن کی کری تو ابھی شروع کر لیتے ہیں اپنی رسپی ملانا تو چلو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور برکت نام سے چولہ آن کر لیا ہے اور کڑائی ہم نے چولے کے پر چڑھا دی ہے ابھی چولہ اس میں گھیش عمل کرتے ہیں ما شاء اللہ ہمارے برطن بلکل ساتھ ستھے چمکتار گھیڑ ڈال لیتے ہیں سو گرام ہم گھیڑ ڈالیں گے دھی کو گرم ہونے دیتے ہیں الحمدللہ گھیہ ہمارا گرم ہو گیا ابھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں ایک عدد جو نے چوب کیا ہوا پیاس اس کو ہلکہ براؤن کر لیتے ہیں چلیں جناب ابھی ہم شامل کر دیتے ہیں تکرپن سات سو چاس گرام ہم نے چکل لی لی گیا ابھی ان کو جناب فرائی کر لیتے ہیں پیازوں کو اور چکن کو اچھی طرح فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے جناب خون کی سمیل میرا ختم ہو جائے گی آپ پیاز اور چکن کی اس طرح جناب فرائی کریں گے اس کے اندر سے سمیل ختم ہو جاتی ہے اور گوشت کے اندر میں اور چیز بہت زبردست بہتا ہے ابھی اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں تکرپنے پانچ سے دس منٹس کے ہم نے فرائی کرنی ہے اور اس کے بعد باقی چیزے لیتے ہیں ابھی ہلا لیتے ہیں اچھی طرح تاکہ نیچے لگنا جائیں وقت پہ وقت پہ سے جناب ہم نے اس کو جناب مکس کرتے رہنے ہیں حالاتے رہنا ہے لہانہ لائے ہوئے گا کہ تھلے نہیں لگے گا ناشاءاللہ بہت ہی گولڈن گولڈن لکھ آنا شروع ہوگی ہے چینجر آپ نے ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ابھی ہم شامل کرتے ہیں اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ جو ٹھیکی منٹ دو چمچ ہم نے ادرک دو چمچ جو ہے نا ایک چمچ ادرک کا اور ایک چمچ جو ہے نا لسن کا ڈال دیتے ہیں ابھی مکس کرتے ہیں آنچ ابھی ہرکی ہم نے کر دیئے ہرکی ہرکی لیے نا آگتے پکا مانگے ہم نے چکن کو ایک سیڑھ بار کر کے جو نا ادرک اور لسن کو جو نا فرائی کر رہے ہیں اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹوماٹر ابھی ہم لوگ شامل کر دیتے ہیں اس میں دو عدد چوپ کی ہوئے ٹوماٹر ٹکر میں تین سے چار منٹ ہم اس کو مزید بھونیں گے تاکہ ٹوماٹر جو نا اچھی طرح مکس ہو جائے چلیں جناب ابھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں مطر ماشاءاللہ کیا خوصور لوگ آ رہی ہے آج میں آ رہے ہیں ہم چکن اور مطر کی کری کی ریسپی ہماری ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر ہم مٹروں کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد جو نے دو سے تین منٹ بھونتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوصور لکھ آ رہی ہے ہماری چکن اور مٹر کی ابھی ہم مسالے ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ہم نے نمک ڈال دی ہے ایک چمچ لونڈی پاکتی ہے دو ڈیرد چمچ جوانا ہم رڈ چلی کے ڈال دیتے ہیں ڈیرد چمچ جوانا ہم نے مرچ پاکتی ہے اور تکرابن آدھی چمچ سے کام جوانا ہم نے حلدی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیں گے مرچ کرنے کے لیے مسالے کو ابھی اس کو بھول لیتے ہیں چھ برا چند جوانا ہم نے چوب کی مرچیں ڈال دی ہیں تکرابن تین سے چار جوانا مرچ پاکتی ہے چوانا ہم نے چھ بھول لیتے ہیں ہماری رسپی ہے چکن اور مطر کی مطر اور چکن کی چھ بھول لیتے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم جانے اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہماری مطروں کی اور چکن کی سبزی ہے اس کو اچھی طرح بھونیں گے کیونکہ بھوننی جتنی آپ اس کی زیادہ بنائی کریں گے اتنا ہی آپ کا اس کے اندر ٹیس اور مزہ آئے گا مسالے جو ہم نے اپنے حساب سے جانے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر تیز کھانا چاہتے ہیں تیز ڈالیں اگر کم ڈالنا چاہتے ہیں اگر کم ڈالنا چاہتے ہیں یہ نے ماشاءاللہ جی ہماری جو رسپی ہے اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رسپی ابھی اچھی طرح بھون گئی ہے ابھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی ہم نے گریپی ٹائپ یا کری ٹائپ بنانا ہے آپ اپنی حساب سے جو مرضی اس کے اندر ڈال لیں جیتنا مرضی پانی ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح جائے ہماری رسپی جار ہو جائے پانی ڈال دیتے ہیں ہماری رسپی پانی ڈال دیں گے ابھی اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پانی ہی میرا اچھی طرح پک جائے ماشاءاللہ بہت ہی پیاریا اور یمی یمی لوگ اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے ہم پکننگ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں بھی کور کر دیتے ہیں اس پر علی کے بور جگہ ہم نے فلیم تیز کر دیا فل تیز سادھ ہم کورڑ دیتے ہیں کالی میرچ اور زیرا شاینا جناب ابھی ہم نے فلیم چھولے کو سلو کر دیا ابھی مزید ایک سے دو منٹ پکائیں گے ابھی مزید ایک سے دو منٹ پکائیں گے ابھی چیک کر دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی جمی جمی اور ٹیسٹی خشبوب آرہی ہے ہماری مٹرہ چھکن کی ریسپی کی ابھی ہم مزید اس کو ایک سے دو منٹ پکنے دیں گے اور اس کے بعد ڈیش اٹ کرتے ہیں اور مسالے سپائسس جو مسالے میں رہا ہے وہ ڈالتے ہیں چلن جناب ہم ہماری ریسپی بلکو ریڈی ہوگی ابھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چم جن ہزیرہ کا کوٹا وزیرہ ڈال دیتے ہیں مسالے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آنا اور آدھی چمچ جو ہم نے کالی مرچ ڈال دیئے وہ بھی کٹی ہوئی سبس دھنیا ڈال دیں گے یہ بھی دو سے تین چمچ دو سے تین چمچیاں سبس دھنیاں پا دیتا ہے آدھی چمچی کالی مرچی ایک چمچ دینا وزیرہ پاعتا ہے ہماری ریسپی بلکو ریڈی ہوگی ہماری ریسپی بلکو ریڈی ہوگی چلیں جنابیں بھی کر لیتے ہیں ڈی شوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہماری آج کی ریسپی ہماری آج کی ریسپی ہے چکن اور مٹر کی مٹروں کی ہم نے بنائی ہے کھری ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چینل ہوگی ہے مٹر اور چکن کی ہے آج ہم نے قریب بنائی ہوئی ہے جو بہت مزدہ اور ٹیسٹی بن دی ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دوستوں کو بھی ہماری ریسپی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں آج کیلئے اتنے ہی انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ اسلام علیکم اللہ حافظ